دنیا ایک گلوبل ویلج ہے اور آج کی اس دنیا میں چاہے کوئی فرد ہو یا کوئی ملک ہو یا نیشن ہو وہ الگ سے نہ تو اپنے فیصلے کر پاتے ہیں نہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی صورتحال ہے اسی پر آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان اور ساؤت ایشیا کے کانٹیکس میں امریکہ میں بسنے والے پاکستانی نیاد ساؤت ایشیا نیاد ایک انتہائی اہم دانشور ایک نامور جنرلس رضا احمد رومی صاحب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں رضا احمد رومی صاحب کو جو میرے اسی کینیڈا کے بارڈر کے اس پار ہیں اور میں گیس کرتا ہوں کہ میرے نیو یارک تک ڈرائیب فورٹی فائی منٹ ہے اور شاید وہاں سے ان تک ڈرائیب بھی اتنی لمبی نہیں ہے مگر ملقات نہیں ہو پاتی رضا صاحب ویلکم آپ نے ہمیں وقت دیا بہت شکر گزار ہیں میں بات چیز شروع کرنا چاہوں گا اس لیے کہ ساؤت ایشیا ہو یا دنیا کا کوئی بھی اب خطہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ایک گلوبل ویلیج ہے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں مگر چونکہ پاکستان کی صورتحال کو آپ اور میں اس تلق رکھنے کی وجہ سے بہت بہتر طور سے سمیتے ہیں انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے جیو پولٹکس میں پاکستان کی وہ پوزیشننگ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی خاص طور پر اس درتی کے حوالے سے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی امریکہ کے حوالے سے اور یہی امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کا رشتہ ناتا ہے پاکستان کی انٹرنل پولٹکس کو بھی وہ ایک طرح سے ڈرائیو کرتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھی اس کو ایسا دیکھتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں جی طاری صاحب آپ نے بڑا اہم یہ نکتہ اٹھایا ہے اصل میں ہماری تو ساری تاریخ جو ہے وہ اسی سے عبارت ہے کہ ہماری بڑی اہمیت ہے اس قطعے میں جنوبی ایشیا یا مغربی ایشیا کا جو قطعہ ہے اور ایک طرح سے ہے بھی اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ہم کئی ادوار میں اتحادی رہے ہیں انیسو ساٹھ کی دہائی ہو تو آپ کے پچاس اور ساٹھ میں آپ کو یادہ سیٹو اور سنٹو کے ممبر تھے کوئی صد جنگ جو تھی روس کے خلاف اس میں پاکستان ایک بڑا اہم امریکہ کا خلیف تھا اور اس کے بدلے میں بہت زیادہ ایڈ بھی ملی سیویل میں ایڈ بھی ملی ملی ملیٹری ایڈ بھی ملی اور جو ہماری میشت میں جو بوم بھی آئے ہیں وہ انہی دہائیوں میں آئے ہیں انیسو اسی کا افغان جہاد یا افغانستان میں روس کے خلاف جنگ ہو یا پھر جنرل مشرف کے دور میں وار آن ٹیرر ہو ان تین ادوار میں ہمیں بے انتہا اہمیت بھی ملی پیسے بھی ملے اور وہ ایک جیو سٹیٹیجک پوزیشن کے جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اہم ہے وہ جو ہے وہ قائم رہی لیکن اب جو آپ نے ذکر کیا ہے اگر ہم آج کی بات کرے تو آج وہ وہ اہمیت امریکہ کے لیے شاید وہ کم ہو رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے دیکھئے امریکی ریاست جو ہے یا اس کے بھی وہ بھی اپنے حلیف اور حریف چنتی اپنے مفادات کے تحت اور ظاہری بات ہے بھی ان کا مفاد جو ہے وہ اسی سے وابستہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح مدد کرے افغانستان میں اسے ان کی افواج کے انخلاق ہی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کیونکہ اب ان کی جو ترویل المیاد پارکٹرشپ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ معاشیات بھی ہے ایک طرف کیونکہ امریکی جو کمپنیاں ہیں جو کہ امریکی ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کو چھڑاتی ہیں دیکھئے ہمارے ہاتھ تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو کی ساری فیصلے کرتی ہے یہاں امریکہ میں اور کسی حد تک کینیڈا میں بھی یہ بڑی کورپریشنز یا سرمایہ دار آنا نظام جو ہے وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چلاتا ہے وہ بتاتا ہے بھئی کہاں سے فائدہ اور منافع ملے گا اور ان کو اس وقت ہندوستان کی مارکٹ جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو دکھائی دیتی اور دوسری وجہ جو ہے وہ چین کا ایک اوبرتی ہوئی قوت ہے ایزیا میں جس سے ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر ہندوستان سے اس کا اتحاد ہوگا تو چین کو کسی حد تک کاؤنٹر کر سکیں گے اور پاکستان ظاہری بات ہے چین کے زیر اثر ہے تو پاکستان تو یہ کام کرنے سے رہا تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری اہمیت وہ والی نہیں رہی امریکہ کے لیے جو کہ کبھی تھی مگر ساتھ میں یہ بھی کہنا جو ہے ضروری ہے کہ عالمی جو امور ہوتے ہیں عالمی ہو یا ریجن پہ ہو وہ بدلتے رہتے ہیں ملکی حالات کی طرح ابھی دیکھئے پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ میں تو اس کو جیو سٹریٹیجک کرس کہتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر وہ افغانستان میں دو جنگیں اور پھر یہ کولڈ وار اور پھر یہ ساری آپ نے ڈومیسٹک پولیٹکس کا ذکر کیا تو دیکھئے نا امریکہ کی اسی آئیلائنس کی وجہ سے تو پاکستان میں تین جو ہمارے بڑی لمبی چور لمبی ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں وہ بھی امریکی کے امریکہ کے زیرے سایہ ہی پھلی پھولی ہیں اور امریکی ڈالر جو ہیں انہوں نے ان کو سہارا بھی دیا اور ابھی لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ جی جب فوجی حکومت ہوتی ہے تو میشت بڑی اچھی وہ چلتی ہے گروت ریڈ بات اوپر جاتا ہے حالانکہ اس کے پیچھے تو ساری یہ گلوبل سیکیورٹی والے مسئلے ہیں تو یہ ابھی ہماری اہمیت اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں ہوئی اور اس کی دو وجوہات جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلئر آم سٹیٹ ہے اور اس وقت جو غازستان اور دیگر امور کے بارے میں امریکہ ہو یا یورپ ہو مغربی ممالک جو ہیں انڈیا پاکستان کی جو تناؤ ہے اور اس میں نیوکلئر ہتھیاروں کا جو استعمال ہونے کا جو خدشہ ہے اس سے وہ بہت خبراتے ہیں اور اس لیے وہ سمجھتے کہ کسی طرح سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ امن کی کوئی باتچیت ہو یا پاکستان کو اس طرح سے ڈیل کیا جائے کہ پاکستان مکمل طور پر معیشت نہ بیٹھے یہاں فیل نہ ہو تاکہ وہ نیوکلئر ہتھیار جو ہے وہ غلط استعمال نہ ہو جائے ایک یہ بہت بڑا کنسرن ہے دوسرا کنسرن ایران کا ہے کہ ایران کے ساتھ کیا ہوگا حدر ٹرمپ کے زمانے میں تو ایران کے ساتھ بڑی سخت پالیسی اپنائی گئی وہ سیول نیوکلئر ڈیل بھی ریورس ہو گئی اب یہ جو بائیڈن آئے ہیں امریکہ میں یہ کچھ دوبارہ سے کوئی باتشیت کا سلسلہ کر رہے ہیں لیکن مستقبل کے منظر نامے پہ ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں معاملہ سیٹ ہوگا کیونکہ ایران نے چین کے ساتھ پچیس سال کا مائدہ کر لیا ہے تو اب یہ دیکھیں نا کہ ہم اس کے نیبر پڑوس میں تو ہیں چین اور ایران جو دو بڑی قوتیں ہیں اس لیے امریکہ کی مستقبل میں انٹرسٹ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو نیوٹرل رکھا جائے کہ پاکستان ان کے ساتھ نہ بنے لیکن یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا رضا صاحب آپ نے بہت سارے اہم نقاط کی طرف اشارہ کیا اور وہ سب ہی اپنی جگہ پہ نہ صرف اہم ہیں بلکہ ان پر ہم اگر الگ سے انیلائز کریں تو وہ تب ایک انصاف ہوگا ان موضوعات کے ساتھ لیکن پاکستان کی اگر جیو پالٹکس کی جو صورتحال صرف اور صرف امریکہ کے کانٹیکس میں دیکھیں جو ظاہر ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے چونکہ اور بھی فیکٹر ساتھ ہی پیرلل چل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم الگ کرنے کی بھی کوشش کریں تو وہ ظاہر ہے وہ والی بات نہیں رہی آپ بھی محسوس کرتے ہیں میں بھی محسوس کرتا ہوں ایون جو ہمارے گلف سٹیٹس کے جو پرانے ساتھی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی وہ والا معاملہ نہیں رہا حال ہی میں پاکستان کے پرائم منسر امران خان کا دورہ سعودی عرب اور کمر جبید باجبہ کا دورہ وہ ایک کوشش سی تھی کہ اس کو رپیر کیا جائے لیکن اس میں بھی صرف سعودی پاکستان تعلقات کا معاملہ نہیں ہے اور وہی امریکن نئی ایڈمیسٹریشن کے معاملات چین ایران کا ملنا ایون ایران اور سعودی عرب کی جو اطلاعات آ رہی ہیں عراق میں بیک ڈور ڈپلومیسی جو چل رہی ہے وہ سب باتیں جڑی ہوئی ہیں تو پاکستان کی بدقسمتی سے وہ پوزیشن نہیں نظر آتی چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہو چاہے وہ تعلقات پرانے جو الائز گلف سٹیٹس میں ہیں ان کے ساتھ ہو اگر گلف سٹیٹس کے ساتھ تعلقات کی صورتحال کو دیکھیں تو امران خان کا حالیہ دورہ اور پھر اس کے فوراں بعد کمر جبید باجبہ کا افغانستان کا دورہ ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے آپ نے بھی بہت ساری جو گمبھیل صورتحال ہے اس کا ایک خلاصہ پیش کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ گلف ریاستوں کے ساتھ تو پاکستان کی جو معاملات ہیں وہ کچھ خراب ہو گئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گلف ریاستوں نے بھی وہی کیا جو امریکہ کر رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اپنی جو ہے جو پینگے ہیں وہ بڑھا دیئے بڑی حد تک اور اس میں بھی معاشیات ہے دیکھئے کوئی نہ تو کسی کو موڈی کی جو ہے سیاست یا شخصیت پسند ہے نہ کسی کو کچھ بہت لگاؤ ہے ماہ بھارت سے یا رامائن سے جو بیانہ طور پر ریپورٹس آ رہی ہیں کہ سعودی کریکلوم میں پڑھائی جائے گی ہمیں تو سعودی اربیہ نے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کے واہبی عظم کا وہ جو ہے پھیلاو اور فروغ دیا اور خود اپنا ٹیکس بکس بدلنا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی خدا کی شاہ نہیں کہیے اس کو مگر یہاں پر جو بات ہے وہ معاشیات کی ہے اور چونکہ وہ ان کا بھی جگاؤ وہاں پر ہو گیا ہے تو یہ یہ ایک بنیادی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کو اسی لیے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل کمر جعوید باجوا جو ہمارے آدمی چیف ہیں انہوں نے بھی ایک مختلف ایک نظریہ پیش کیا وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے کہاں تک آ کے جاتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن انہوں نے جیو ایکنومکس کی بات کی ہے یہی بات کی ہے کہ مطلب صرف سیکیورٹی سٹیٹ بننا ایک قسمی صدی میں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ معاشی طور پر مصبوط نہ ہوں تو اسی زمن میں انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کچھ نومالائزیشن کی بھی بات چیت ہوئی بیک چینل جو ڈیپلومسی ہو رہی ہے اس میں یو اے ای اور کسی حد تک سعودی اربیہ کا بھی ہاتھ ہے اور امریکہ کا ظاہری بات ہے آشیرباد ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نیوکلئر سیکیورٹی کی حوالے سے امریکہ کے یہ کنسرنز ہیں تو اس لیے یہ اب منظر نامہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے اور اس میں پرانے دوست اور پرانے اتحادی وہ نئے دوست نئے دوستوں کی تلاش میں ہیں اور پرانے دوست دوست جو ہیں وہ اب اس کوشش میں کہ کہیں ہماری جو ہے وہ بالکل ہٹی نہ ہو جائے یا ہمارے سے کٹی نہ ہو جائے پکی تو اس لیے پاکستان کی اس وقت بڑی ایفرت ہے اور اس میں خان صاحب جو ہیں ہمارے موجودہ وزیراعظم ان کی بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تعلقات سعودی عربیہ سے کسی حد تک ناراضگی ہوئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے جب آپ کے گھر میں وہ تاری صاحب آپ تو لاہور سے آپ کو پتا ہے کہ جب دانے اپنے کہان نہ ہونے تیفیت اسی جڑانہ کچھ بڑھ کے نہیں مار سکتے آپ تو یہی والی بات ہے کہ بھئی آپ کے لاکھوں لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں سعودی عربیہ میں کروڑوں ڈالر وہ بھیجتے ہیں ذر مبادلہ کی صورت میں پہلی تو بھئی یہ بات ہے کہ اگر وہ لوگ کو سعودی عربیہ فارغ کر دے گا تو پاکستان میں تو ایک معاشی اور سماجی بہران کی کیفیت آ جائے گی پہلے ہی معیشت ٹینک ہوئی ہوئی ہے دوسرا ایشو جو ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے پرانے دفاعی تعلقات اور ماہدے بھی ہیں انیس سو اسی کی دہائی میں بڑے خفیہ طریقے سے کیونکہ کبھی پارلیمنٹ تو اس وقت تھا ہی نہیں فنکشنل تو اس میں ایک ماہدہ کیا گیا جس کی روح سے پاکستان نے ایشورنس دی تھی کہ وہ سعودی عربیہ کے دفاع کو آئے گا اگر اس کو کوئی بیرونی خطرہ ہوگا تو ایک وہ ماہدہ بھی جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے پھر تیسری بات ہے تیل تیل کیونکہ ہماری معیشہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ آئیل کے اوپر ہمارے ہاں اپنا تو ضروریات پوری نہیں ہوتی اور اس کے لیے ہمیں کنسیشن ملتی ہے اور جو کیش کے ہمیں بارہا ضرورت ہوتی ہے دیکھئے نا وہ لٹ لگ جائے نا جب ایک شخص کو کہ بار بار کوئی وہ آپ کو پیسے دے دے کوئی ایک عرب یہاں سے تین عرب وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہیڈ لائن سوڑے ہیں تو میں نے تو اب اس پہ غور کرنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ چین نے سعودی ریبیہ نے ایک عرب دو عرب مانگ لیے چین سے دو عرب خزا لے کے ان کو دے دیئے مطلب عجیب و غریب ایک نیوکلیر ریاست دو سو بیس ملین لوگوں کی ریاست ہو اور اس کو اس طرح پہ چلایا جائے کہ جیسے کہ وہ دکاندار جو ہوتا ہے کریانی کی دکان والا وہ بیس روپے یہاں سے چار سو روپے وہاں سے تین سو روپے وہاں سے مانگ تانکے وہ اپنا کام چلائے تو یہ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں کہ گورننس کا ایک فیلئر ہے تو پاکستان کی جو یہ صورتحال ہے دیکھئے یہ ساری چیزیں ہماری داخلی سیاست اور داخلی معاشی پالیسیاں جو ہیں اس سے بھی منسلک ہیں کیونکہ ہمارے خراجات کہیں زیادہ ہیں ہماری آمدنی کہیں کم ہیں وہ اپنی چادر دیکھ کر تو پاؤں پھیلاتے نہیں ہیں چادر سے کہیں باہر پاؤں پھیلاتے رکھے ہیں اور اس وجہ سے ہماری جو ہے ایک ضرورت ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ رہیں گلف ریاستوں کے اوپر یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے جو ہمیں کہا ہر دور میں ہم نے مانا انہوں نے کہا چلو جی آپ تیار کریں افغان جہاد ہم نے مجاہدین تیار کر دی امریکہ کی مدد سے انہوں نے کہا اپنا ٹیکس بک بدل دو ہم نے بدل دیا انہوں نے کہا بھی یہ یونیورسٹی بنا دو مدرسے بنا دو نساب بدل دو وہابائیز کر دو پاکستان کو وہ ہوا آپ سب آپ خود اس کے میرے خاصے یعنی شاہد ہیں آپ اس وقت پاکستان میں تھے میں تو چھوٹا تھا اس وقت نائنٹین سیونٹیز اور ایٹیز میں جو کچھ ہو رہا تھا اب وہ لوگوں سے بات ہی کی ہے پڑھا ہے جو کچھ دیکھا اس کے اثرات تو ہم بھگت رہے ہیں ہماری جنریشن لیکن وہ ہمارے سامنے ہوا ہے اور یہی صورتحال یو اے ای کے ساتھ بھی ہے یہی صورتحال قویت کے ساتھ ہے یہی صورتحال قطر کے ساتھ ہے تو یہ تین جو ہیں عوامل اس کی وجہ سے پاکستان کی اب یہ مجبوری بن گئی ہے کہ واپس جا کر ان سے تعلقات ٹھیک کریں اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ٹھیک کریں تو اب معاملہ یہاں تک بھی آ گیا ہے کہ یہ وہی ہماری گورمنٹ اور ہماری ریاست ہے کہ جو کہ کہتی تھی کہ ہم ہزار سال کی جنگ لڑیں گے بھٹو صاحب کا بڑا مشہور وہ فریز تھا کہ گھاس کھالیں گے ایٹم بم بنائیں گے ہزار سال کی جنگ لڑیں گے کشمیر کے لیے وغیرہ وغیرہ وہ انہوں نے پالیسی سیٹ کی آج تک وہی چل رہی ہے ہر حکمران نے ہر فوجی حکمران نے سیویل حکمران نے اور ہمارے اداروں نے اس کو ابزورب کیا ویس تنکنگ کا وہ بھی اب وہ بھی اس کی اس کے اسیر ہیں اور اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں ان کو رستہ چاہیے کہ کس طرح سے اس بیانیے کو بدلا جائے اب یہ بیانیاں بدنے میں دہائیاں لگی ہیں تو بدلنے میں بھی دہائیاں کم از کم ایک دہائی تو لگے گی تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو ہے ملک میں ضرورت ہے ایک منتخب اور لیجٹمیٹ لیڈرشپ کی سیویلین لیڈرشپ کی جس کے پیچھے پارلیمان بھی ہوں پاکستان کے عوام بھی ہوں پاکستان کی سیویل سوسائیٹی بھی ہو پاکستان کے مقتدر خلقے بھی ہوں اور وہ آگے بڑھ کر کوئی رستہ نکالیں ایک حد تک نواز شریف یہ کر رہا تھا وہ اس میں اور خامیاں ہیں اور وہ ان کی بھی بات کبھی ہم کریں گے لیکن یہاں پر نواز شریف کی جو اپروچ تھی وہ بالکل صحیح اور اس کی جھگڑا بھی یہی ہے پاکستان کی مقتدر خلقوں سے انیس سو نوے کی دہائی سے آج تک مطلب بیس بیس پچیس سال ہو گئے ہیں اس بات کو یہ جو ان کی فالنگ آؤٹ ہوئی ہے وہ اسی پوائنٹ پر ہے وہ یہی پوائنٹ ہے کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے معاشی ترقی اچیف کرنی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا پڑے گا ریجنل پیس کے لیے انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ اور آپ کو ایک ایسی ریاست بننا پڑے گا جو کہ معاشیات کو سرے فیرست رکھے پراریٹی رکھے نہ کہ صرف اور صرف سیکیورٹی اور میزائلز اور یہ جو مطلب ہوتے ہیں ہمارے کبھی کولڈ وار میں کبھی یہ کبھی وہ یا یہ جہادی جو سارا ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ بھی اب فلم جو ہے وہ باکس آفیس پہ ناغام ہو چکی ہے اور اس کو ٹسٹیبیوٹرز نے ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیا گئی اور اب وہ تلاش میں کہ ایک نیا پروڈیوسر آ کر راتار اسلم گورا صاحب کو ایک نئی تخلیق پیش کریں نیا سکرپ بنائیں اور وہ پاکستانی عوام کو دکھایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے جی یہ بڑی دکت والی باتیں ہیں اور ہم بات کرتے کرتے اب اس موڑ پہ آپ پہنچیں اس تیزیہ کے مقام پہ آپ پہنچے ہیں کہ بھارت کا جو آپسیشن ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان کو پاکستان کی غریب عوام کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ایک ہزار سال تک گھاس کہیں اور لیکن اس کا فرق پاکستان کی ایلیڈ پر تو کوئی نہیں پڑتا آپ نے نکتہ چھیڑا کے جو رویہ یا جو نیریٹیو نواز شریف کا تھا اور ہے وہی ایک نجات کا راستہ نظر آتا ہے میرا ذاتی دور پر مسئلہ ہے رضا صاحب بھارت چین امریکہ یہ بہت بات کے پلئیرز ہیں اصل مسئلہ کسی بھی نیشن کا اپنے اندر کی سٹیبلیٹی کا ہوتا ہے اور وہ سٹیبلیٹی آج کے دور میں معاشیات کے بغیر ممکن نہیں وہ ہے نہیں اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ وہاں پر مضبوط پلٹیکل فورسز آگے چلیں لیکن ابھی ہم نے ریسینڈلی پی ڈی ایم کی صورتحال میں دیکھا کہ نواز شریف نے وہی سٹینس لیا ہوا تھا اور نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا ان طور پر کہ ان کے خالاف پروپاگنڈا آپ کی اور میرے سامنے ہے کس طرح پھر پی ڈی ایم کے جو اہم پلئئر ہیں وہ بھی ان سے الگ ہو گئے اور آج یہ صورتحال ہے کہ جوید حاشمی آہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو کئی دہائیوں سے وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے گھر کو یا ان کے رشتہ داروں کی پراپرٹی کو مسمار کر دیا جاتا ہے تو یہ جو انٹرنل ایشیوز ہیں پاکستان کے یہ تو کوئی ایکسٹرنل آہ ایکسٹرنلی ڈریون نہیں ہیں یہ آپ کو حالو تے نظر آتی ہیں جی اپنے بڑے بڑے اہم امور کی طرف نشاندہی کی ہے پہلے تو دیکھیں نا کہ شومیہ قسمت دیکھیں کہ جعوید حاشمی صاحب جو ہیں وہ ایک دائیں بازو کے رہنما تھے سٹوڈنٹ زمانے میں بھی سیاست میں بھی نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی خود پیداوار ہیں انہی کا لگایا وہ بھوٹا ہیں اور یہ یعنی کہ آپ دیکھئے نا کہ کس حد تک یہ چیز جو ہے یہ وہ بدل گئی ہے بدل بھی گئی ہے اور وہ اس کا بیک فائر ہو گئی ہے کہ وہ چیز وہ لوگ جو کے سب سے بڑے حمایتی تھے میں خاصے جعوید حاشمی صاحب تو زیاؤلہ کے کابینہ اور وہ اس دمانے میں شاید وہ بڑے ان کے حلیف بھی تھے اگر مجھے یاد صحیح پڑتا ہے اور وہ بھی آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ تو پھر یقیناً کوئی مسئلہ بڑا گہرا ہے میں اس سے پہلے کہ یہ آپ کی یہ سوال کی طرف ہوں مجھے ایک اور چیز یاد آگی پچھلے سوال جو ہمارا تھا کہ دیکھئے مطلب یہ جو بیانیاں جو جو ہم نے گھر ڈکھا تھا نا کہ یہ مستقل دشمن ہندوستان کے ساتھ اور یہ اور وہ وہ اصل میں یہ سارے کے ساری جو پروجیکٹ ہے نا یہ پروجیکٹ اب چل نہیں رہا یہ ایک ایسی گاری ہے کہ یہ ہائیوے کی اوپر جیسے اگر باتا یہاں پر ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہر سال اس کا میٹر شیٹر یہ وہ دیکھا جاتا ہے تو یہ گاری ہائیوے پر آکے سلو ہو گئی ہے یا کوئی کونے میں رک گئی اور سب بطیاں جل رہی ہیں اور اس کا ایک اب ایک اگزامپل دیکھیں نا ایک جماعت اسلامی کے رہنمائے انہوں نے ابھی پچھلے انہوں ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی ما شاء اللہ ان کے ان کے صاحب زادے نے پی ایچ ڈی کی ہے تعلیم میں امریکہ سے اور وہ اس کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی نہیں بلکہ وہ ہمارے ٹورانٹو سے کیا انہوں نے پی ایچ ڈی ٹورانٹو سے کیا ٹورانٹو یونیورسٹیو ٹورانٹو سے اچھا اچھا تو اب آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اوروں کے بچوں کو تو ترغیب یہ تھی کہ چلو بھئی اٹھو افغانستان جاؤ اس کو مطلب جا کے تو روس کو لادین روس کو نکالو یا بنیان ہندو جو کشمیر کے اندر ظلم کر رہا ہے اس کو نکالو اور اپنے بچے جو ہیں وہ مغرب آپ نے چونکہ ذکر کہتا ہے نا ایلیٹس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا تو میں آپ کو یہ تاہر صاحب یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ساری ہماری جو تین یا چار قسم کی ایلیٹس ہیں ایک تو سویل ملیٹری بیروکریسی ہوگی اور یہ مذہبی ایلیٹ جو اب ہی اُبر کر آگئی ہے چاہے مولانا فضل الرحمن ہو چاہے جوادت اسلامی ہو چاہے یہ نئی ٹی ایل پی کی صورت میں ایک نئی ایلیٹ تخلیق ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا اور بزنس ایلیٹ جو ہے جو کہ آپ نے آپ نے دیکھا بڑے بڑے مافیا پاکستان کے ترین صاحب جو کہ شگر کے کینگ ہیں یا پیٹرول یا سمنٹ کا مافیا یا گاریاں بنانے والے مافیا یا لینڈ مافیا جن کے سرغنہ ملک ریاض صاحب ہیں یہ سارے کے سارے مافیاز نے اب پاکستان کی یہ جیسے میں نے پہلے سکر کیا ملیٹر انگسٹریل کانپلیکس کا پاکستان میں بھی یہ طبقہ بڑی تیزی سے اُبر کر اس نے اپنی گرفت میں لے لیا پاکستانی ریاست کو چونکہ ریاست کمزور بھی ہوئی ہے تو اب کوئی سیول حکمران یا فوجی حکمران جو ہے وہ ان لوگوں کے بغیر چلتا نہیں ہے ان کو بھی ضرور پڑتی ہے کہ جی ملک ریاض کا جہاز جو ہے یہاں سے وہاں نکلو حربت حرکت کرواتا ہے یا جہانگیر ترین کے بندے کبھی وہ جہانگیر ترین گورنمنٹ بناتا ہے اب آج کل وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو وہ لگ رہے کہ وہ ایک گروپ بنا کر بتا نہیں کیا وہ کرنے والا ہے تو یہ ایک جو جو انتشاعر کی جو کیفیت ہے ایلیٹس کے اندر وہ جو میں نے آپ کو گاڑی کا حوالہ دیا نا وہ اس کی جو بتیاں جل رہی ہیں ایمیجنسی لائٹس اس میں یہ ایلیٹس کے اندر بھی اس وقت ایک بہت بڑا پھڑا اور پرابلم ہو رہا ہے دیکھیں نواز شریف کوئی آہ وہ کیا اسے کہتے ہیں مزدور رانوما تو ہے نہیں نہ کبھی وہ تو فیکٹری کا مالک تھا فیکٹریوں کا مالک تھا ابھی محلوں کا مالک ہے تو اور یہی حال سرداری صاحب ہے ان کی بھی ٹوٹل طبقاتی جو جو چینج ہو چکی ہے باقی بھی آپ دیکھیں ساری پارٹیوں میں ساری ایلیٹ براجمان ہے تو ان کے اندر جو ایلیٹ کے اندر بھی جو اس وقت تناؤ ہو رہا ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر اس تناؤ سے بھی یا اس کانٹریڈکشن یا اس جدلیاتی جو جو تقرار ہے اس کے تحت بھی نئے نتائج نکلیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جو تبدیلی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور مزید آپ کو دکھائی دے گی ہر فرنٹ کی اوپر وہ اس کا بھی شاخصانہ ہے کہ بیرونی دنیا کے ساتھ تو جو کچھ ہو جو اندرین اندرین دور پر ایلیٹس کے اندر جو چپکلش ہے اور ایلیٹس کا جو رشتہ ہے عوام کے ساتھ وہ بھی اس وقت بڑے آٹینشن کا شکار ہے تو میں تو یہ تبدیلی کا شاخصانہ بڑے گا اب میں آپ کی جو سوری میں نے بڑی لمبی تبدیل باندھی نہیں بہت اہم باتیں ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں تو لیکن لیکن جو آپ کی بات آپ نے آپ نے کہی انٹرنل سٹیبلیٹی کی دیکھئے بالکل یہ اس سے تو کوئی ہم جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب آج کا زمانہ ہے میرے خاص سے تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے سیبل اور ملٹری دونوں ان کے اندر بھی اس چیز کی کافی حد تک دراک ہے جہاں تک میری معلومات ہیں کہ اس طرح یہ یہ وہ سوہیل وڑائچی کتاب آئی تھی یہ کمپنی نہیں چلے گی تو یہ کمپنی جو ہے وہ نہیں چل رہی تو ان کو بھی اس کا ادراک ہے اس کی اور اس کی بنیادی سٹیبلیٹی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تیہ ہی نہیں کر پائے کہ آپ نے پاکستان کو کس طرح کس طرح پر چلانا ہے کیا پاکستان کو آپ نے ایک ایتھاروٹیلین ملک بنانا ہے کیا پاکستان کو آپ نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے ایک نین جمہوری ملک بنانا ہے ایک فوجی بھرما کی طرح مستقل طرزوں پہ چلانا ہے وہ معاملہ سیٹ ہی نہیں ہو سکا اور اس میں سارے ایکسپیرمنٹس کر لیے گئے ہیں میرے خیال سے کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں جی صدارتی نظام آ جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا بھئی تین بار تو ہم نے تیس سال بھکتا ہے وہ اور کیا چاہیے پھر کہتے ہیں جی فوجی آ جائیں گے وہ ٹھیک کر دیں گے وہ وہ بھی آئے ہیں سیویل بیروکرسی ٹیکنوکریٹس کو دے دے تو وہ بھی تو رہے ہیں اقتدار میں وقتاں فوقتاں آج بھی دیکھئے پاکستان کی فائنانس منسٹری جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے ہاتھ میں انیس سو نائنٹین ایٹی ایٹھ میں جب بینظیر بھٹو کو پاور ملی کچھ دیر کی بیس مہینوں کے لیے تو اس وقت بھی ان کے لیے ان کے لیے ایک وزیر مشیر خزانہ کا انتخاب کیا گیا جن کو بی بی صاحبہ جانتی نہیں تھی ایک سابق بیورکرائٹ تھے اور وہ تب سے آپ دیکھ لیجئے کہ سارے کے سارے ٹیکنوکریٹس ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سرہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے ملتا ہے ان کا سرہ نہیں ملتا تو پاکستانی عوام سے نہیں ملتا ان کا سرہ نہیں ملتا تو عام پاکستانی چھوٹے تاجر بزنسمن میڈل پلاس مزدور محنت کا طبقے سے نہیں ملتا تو یہ جو یہ جو تفاوت اور یہ جو اتنا سخت گیپ آ چکا ہے اس وقت یہ ایک بہت بڑا جو ہے کرائیسز بن کے ابرا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کی جو مقتدر ہلکے ہیں اور جو اشرافیاں ہیں سیویل بھی اس میں آتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کس طرز پر جرلے آپ نے پی ڈی ایم کا ذکر کی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پورا فرنٹ بنایا لیکن بعد میں رفتہ رفتہ وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئے وہی سیویلین لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو نکل رہے ہیں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو وہ نہیں کر سکتے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات سبائی حکومتیں ہو یا کچھ اور ہو اس کی خاطر انہوں نے جو بڑی بگ پکچر ہے اس کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا تو یہ یہ کرائیسز اس وقت تک حل لی ہوگا کہ جب تک یہ ساری سیاسی قوتیں سیویل سوسائٹی اور اور میڈیا جو ہیں وہ ایک یک زبان ہو کر یہ بات کہیں کہ بھئی ہم نے پاکستان کو جو بھی اس کا ٹوٹھا پوٹھا آئین ہے اس کے مطابق چلانا ہے اگر وہ نہ چلایا تو ہمیں خداانہ خاصتہ امنی سوئی قطر یا دیگر جو ہمارے سانہات ہوئے ہیں تاریخ میں وہ دوبارہ سے اُبر سکتے ہیں دوبارہ سے دھوہرائی جا سکتے ہیں تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور وہ اور وہ فیصلہ بے رخواست ان کو کرنا پڑے گا وہ ابھی ڈیلے کر رہے ہیں لیکن وہ وقت آئے گا کہ جب ان کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ یہ اس طرح معاملہ سٹ نہیں ہوگا جی دیکھیں آپ نے کہا اور سحیل وڑائچ آپ کی اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں ان کی کتاب کا حوالہ بھی دیا یہ کمپنی نہیں چلے گی اور اس بات کا احساس پاکستان کی جو سب سے ایلیٹ پاورفل کلاس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے میں ذاتی دور پر کسی بھی ملک کی نا تو فوج اور انٹیلینس اداروں کے خلاف ہوتا ہوں وہ ہر ملک کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن میرا صرف اور صرف ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں سے کہ جس طرح آپ اس کمپنی کو چلا رہے ہیں اس طرح یہ کمپنی اب بہت دور تک جاتی نظر نہیں آ رہی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کو ہوگا کیا وہ پھر اپنے نیریٹیو میں ہی ایک طرح سے ہائی جیکٹ رہیں گے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رستہ نکل رہا ہے یا نکالنا چاہ رہے ہیں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے جی دیکھئے میرے خیال سے تو جو یہ لانگ ٹرم تو خیر لمبی گفتگو ہو جائے گی لیکن جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو جسے کامران خان صاحب ہمارے ملک کے معروف انکر نے ہائیبریڈ ریجیم کا نام دیا اور بڑے تو انہوں نے جو ہے اس کو سیلیبریشن کے انداز میں لکھا کہ وہ بڑی اچھی چال رہی ہے بڑی اچھی بن گئی ہے وہ میرے خیال سے اب وہ ان کو بالکل احساس ہو گیا ہے اور جو بھی نئے سگنلز ہیں آپ نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ تھوڑ اسی بیک سیٹ لے رہی ہے اسٹیابیشمنٹ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے نقصان کی بات کی کہ دو محاضوں پر نقصان ہوا ہے دیکھیں اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لی جئے تو دو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ پاکستان کی اسٹیابیشمنٹ کو نہیں پسند ایک تو ان کو یہ نہیں پسند کہ اکانومی جو ہے معیشت جو ہے وہ بیٹھ جائے کیونکہ اگر معیشت آگے نہیں بڑے گی گروہ نہیں کرے گی تو ان کا جو بجٹ ہے اس کے اوپر اثر ہوگا بڑی بڑی سادہ سی موٹی موٹی بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ صوبہ پنجاب جہاں سے ان کی اکثریت جو ہے ریکروٹ ہوتی ہے وہاں پر لوگ ان کو سلام پیش کرتے رہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں آج بھی جو بھی نواز شریف کا بیانی آئی ہے ابھی بھی بڑی وہ آپ کو پتا ہے کہ روٹس ہیں جسے ہم کہتے ہیں ملیٹرزم کے روٹس ہیں پنجاب میں گھر کئی خاندان آپ کے خاندان میں بھی میں ہیں یا ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ ان کو یہ نہیں پسند کہ ان کے اپنے جو فوجی جوان جب گھر جائیں چکوال میں یا پوٹوار میں یا اٹک میں تو یا سیٹرل پنجاب میں تو وہاں پر لوگ کہیں کہ جی ایت اسی کنو لائے دیتا ہے ایت اسی کنو بٹھا دیتا ہے تو اس طرح کے سوال ان کو پسند نہیں ہے اور نواز شریف نے وہ اسی لیے اس نے اس ویک سپورٹ کو حملہ کی ہے کیونکہ نواز شریف کو اب یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ وہ انہی کی بنائی ہوئی ایک فورس ہے اس کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کو کیا چیز جو ہے وہ جو ہے ہرٹ کرے گی اور اسی لیے اس نے یہ نام لینا اور اس طرح کی سخت بیانات دینا وہ اس نے وہ پالیسی اپنائی اور یہ بات ہوئی ہے اب اب ہوا یہ ہے کہ آپ چونکہ پنجاب سے ہیں تاہر صاحب آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں کبھی بھی اس طرح کی جو ہے نا اداروں کے خلاب میں خیال سے ایک بریف سپیل تھا جب بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد اور جو وہ جو دورانیاں وہ جو عرصہ تھا اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو زیادہ تر جنرل زیاء الحق کو گالیاں دی جاتی تھی تھی زیاء نے کاریتا زیاء نے پھانسی لاریتی زیاء نے آج بھی آپ پڑھے پاکستان کے اکثر مزامین جو ہیں وہ زیاء علاق سے شروع ہوتے ہیں زیاء علاق میں ختم ہوتے ہیں زیاء زندہ ہے زیاء پاکیات یہ وہ تو بات یہ کہ نواز شریف نے جو ذکر کیا ہے وہ نام تو اس نے لیے لیکن جو بیانیاں وہ پیش کر رہا ہے اس میں میرے خواہد سے اس نے یہ ایک ایک تاریخی طور پر ایک رپچر پیدا کیا ہے پنجاب کے اندر اور وہ ایک سنٹرل وستی پنجاب جو کیونکہ باقی پاکستان سے مختلف اس لیے ہیں ایک تو وہ کثیر ہے آبادی کی حساب سے بہت زیادہ جو یہ اگر آپ دیکھیں جی ٹی روڈ والا جو پوری بیلٹ ہے تقریباً وہ قومی اسمبلی میں سو ایک سو چار سیٹے بنتی ہیں اور اس لحاظ سے وہ آبادی جو ہے پاکستان کی تقریباً ایک بٹا تہائی آبادی ٹوٹل وہاں پر کونسنٹریٹڈ ہے اگر آپ ان کی پر کیاپیٹا انکم دیکھیں تو وہ سارے پاکستان سے اوپر ہے تقریباً ڈبل ہے اور اگر آپ اس کو موازنہ کریں تو وہ تو وہ وہ ترقی پذیر ممالک سے نہیں موازنہ اس کا صحیح ہے وہ جسے میڈل انکم کنٹری کہتے ہیں یا وہ وہ ملک جو کہ آگے نکل گئے ہیں جیسے جنوبی کوریا ہے یا اتنام ہے یا دیگر اس طرح کی سیکس سٹوریز ہے وہ ان کے برابر ہے تیسری وہاں پر تعلیم کی بھی بہت زیادہ ترویج ہوئی ہے چونکہ کنیکشن ہے چونکہ ان کے لوگ بھی باہر ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہیں تو پرائیویٹ ادارے پرائیویٹ سکول اسی خطے میں تقریباً آدھے سے زیادہ بچے پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی بھرمار تو ایک ایک یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب ایک ایک سماجی تغیرات رونما ہوئے ہیں پچھلے دس سے پندرہ سال میں تو یہ اس کو اس بیانیوں کو وہاں پر بہت زیادہ ٹریکشن ملی ہے اور وہ لوگ سوال کر رہے ہیں اب یہ پڑے لکھے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بھی ان کے وہ سمارٹ فون بھی ہیں گلوبلائزڈ بھی ہیں ان کے لوگ باہر بھی ہیں ٹھیک ہے وہ ٹی ایل پی کو بھی ووٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے ہماری اکسر قوم کی اکسریت جو ہے وہ مذہبی طور پر مذہبی ہے اور مذہبی سینٹیمنٹس کی حامی ہے لیکن نواز شریف نے ان کو ایک جو ہے سپرمیسی کیا ہوتی ہے یا بالا دستی کیا ہوتی ہے تو یہ یہاں سے یہ ایک تبدیلی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کا آغاز ہو گیا کس حد تک نواز شریف خود لے کے جاتے ہیں بھی تو وہ لندن بیٹھے ہوئے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنی دیر اب ان کی بیٹی ہیں وہاں پہ لیکن اگر وہ لندن سے بیٹھ کے یہ تبدیلیاں یا تحریکیں نہیں چلتی کبھی نہ کبھی ان کو آنا ہوتا ہے وہ کب آتے ہیں کب ان کو اجازت ملتی ہیں کب وہ رسک لیتے ہیں یہ آگے والی بات ہے اور کون ان کو صدق کھڑا ہوتا ہے لیکن ابھی تک جو میری معلومات ہیں اور جو میرا مشاہدہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی حد تک جو ہے ان کے پیچھے یہ وسطی پنجاب میں ایک موڈ بن گیا ہوئے اور یہی یہی جو اس وقت آلیف برانچ شہباز شریف کو مل رہی ہے وہ جیل سے نکلے ہیں ان کے بیٹے نکلے ہیں اور کچھ اثار دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ شاید یہ جو موجودہ ہائیبریٹ نظام ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کا اندیا جو آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی دیل یا مائدہ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی اس پورے سینٹیمنٹ کے ساتھ نہیں تو یہ سینٹیمنٹ اور گروہ کرے گا اور یہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھانی ہوگا اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے جو ادارے اس طرح کی ہوتے ہیں آپ نے پہلے ذکر کیا فاج ہوں انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں رینجرز ہوں پولیس ہوں کوٹس ہوں یہ ان کو انڈیپینڈنٹ ہی ان کی انڈیپینڈنس لازمی ہوتی ہے ان کی ان کی سیاسی کوئی بتب ان کو عمران خان کے ساتھ نتھی نہ ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی نہ ہوں کہ جی یہ ان کا پولیس افسر ہے یہ ان کا افسر ہے یہ ان کی بیوروکریٹ ہے اگر وہ ہوتا تو پھر ادارے کمزور ہونا شروع جاتے ہیں اور میں اور پاکستان کمزور اداروں کے ساتھ نہیں آگے ترقی کر سکتا تو یہ میرے خاص سے بہت ضروری ہوگا کہ خود اداروں کی جو بقا اور ان کو ان کا فیوچر میں جو رول ہے اس کو گیرنٹی کرنے کے لیے جلدی سے جلدی ایز فار ایز پاسیول نیوٹرل وہ ہوں اور میں جو لگتا ہے کہ اس سفر کا آغاز ہو گیا ہے آخر میں میں اس پہ کنکلوڈ آپ سے کروانا چاہوں گا آج کی گفتگو جہاں سے ہم نے بات چیز شروع کی اور خاص طور پر جس خطے میں آپ رہ رہے ہیں اور وہ ہمارے بھی ہمسائے میں ہے امریکہ اور میرے لیے امریکہ اتنا ہی پیارا ملک ہے جیسے کینیڈا ہے سچی بات ہے آہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا وہ نہیں رہی لیکن بہرحال ایک نئی ایڈنسٹریشن آئی ہے تو پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے سعودیوں کے ذریعے بھی براہ راست بھی کنونس کرنے کی امریکنز کو کہ ہم کچھ بدل جاتے ہیں بھارت کے ساتھ ہم معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن آپ ہمیں کچھ گود میں واپس لے لیں تو کیا امریکہ آہ کی یہ جو نئی ایڈنسٹریشن ہے آپ کو امریکہ میں بیٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف اس طرح توجہ کرے گی اگر پاکستان اپنی پالیسیاں بدل بھی لے جی طاہر صاحب دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہہ دوں کہ میرے پاس کوئی ایسی انسائیڈ انفرمیشن انفرشنیٹ نہیں ہے چونکہ اب آپ کو بتا ہے میرا تعلق ایک یونیورسٹی کے محول سے اور وہاں پہ آپ ذرا تھوڑا انسولیٹیڈ ہی ہوتے ہیں اور میں رہتا بھی ایک چھوٹے سے شہر میں ہوں جو کہ دور ہے واشنگٹن ڈی سی سے کافی لیکن ابھی تک کوئی ایسے اثار نہیں ہیں کہ امریکی کی نئی انتظامیاں جو ہیں انہوں نے کوئی پاکستان کی اوپر مربوط پالیسی تشکیل دی ہو ابھی تو وہ انیشل ابتدائی دیکھئے جو بائیڈن جب اقدار میں آئے ہیں تو ان کی جو سب سے پہلی پریاریٹی رہی ہے وہ جو داخلی امریکہ میں کرائیسیز ہے اس وقت امریکہ میں دو بڑے بہران جو ہیں ایک تو پبلک ہیلتھ کا آپ نے دیکھا کہ دنیا کا امی ترین ملک لیکن پانچ لاک سے زیادہ امباد ہو گئی کوویٹ نائنٹین میں اور یہ کہ جو ساتھ میں جو معیشت کو جو نقصان پہنچا وہ الگ تو ان کی سب سے پہلی جو ترجیح رہی ہے وہ امریکہ کے اندر جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنا اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ویکسینیشن کا ریٹ امریکہ میں باقی دنیا کے ممالک سے کہیں بہتر ہے کیونکہ اس کے اوپر سارے وسائل جو ہیں وہ بڑی تیزی سے منتقل کیے گئے ہیں اور ویکسین دھڑا دھڑ لوگوں کو لگ رہی ہے تیس سے چالیس تقریباً چالیس ویزر کے لگ بھگ جو ہیں پاپیلیشن کو ویکسینیشن ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑا ملک کے ساڑھے تین سو ملین لوگ رہتے ہیں پینتیس کروڑ سے کے لگ بھگ تو یہ ایک ان کی کامیابی دوسرا ان کا جو ہے معاشی تو معیشت کے حوالے سے بھی کافی فیلحال تو اچھی ہی پوزیٹیو نیوز آئی ہے کیونکہ جو اس کورٹر میں امریکہ کی مشہد بہتر ہوئی ہے اس کے بعد جو تیسرا ان کا جو جو حدف ہے وہ ہے جو ڈاکلی انتہا پسندی سفید فارم نسلی آہ بلتری آہ کے کا جو تصور ہے اس کے اس پر مبنی جو انتہا پسند گروپس ہیں انتہا پسندی ہے اس کی روک تھام کرنا دیکھئے ہم اپنے ملکوں میں انتہا فسندی کا ہر وقت اس کو اس پہ تنقید کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہاں بھی اس کے اپنے ٹرمپ کے زمانے میں آہ کچھ مظاہرے دیکھی ہوں گے کچھ وہ جو کیپٹل ہل پر بھی جو حملہ ہوا یا مختلف گروپس جو ہیں تو یہاں پہ اب جو ایف بی آئی یا دیگر جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ وائٹ آہ وائٹ ملیشیاں ہیں یا سفید فارم ملیشیاں جو کہ نسکلی برطری کے لیے کچھ بھی کرنے کو وائلنس کرنے کو تیار ہیں تو یہ ان کی فلحال پرائیٹیز ہیں آپ نے دیکھا کہ خارجہ امور میں انہوں نے یہ کلائمٹ چینج پر کیا جو ان کے وعدے ہیں وہ بھی داخلی چیزوں سے منصر لے گئے چین کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ بھی داخلی منصر لے گئے ابھی تک فورن پالیسی پر اس طرح سے انہوں نے نہیں کوئی اپنی واضح حکمت عملی پالیسی پیش کی اور وہ کریں گے ابھی ان قریب مجھے خیال ہے کہ یہ اگلے ایک سے دو مہینے میں یہ جائزے جو ہیں مکمل ہو کے تب ہم یہ اُبر کرائے گی کہ امریکہ کی کیا سوچ ہے مگر میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ابھی فی الحال تو امریکہ کی باتچی تو اس لئے جاری ہے کہ افغانستان کا معاملہ سبتمبر گیارہ کا اعلان کر دیا ہے تو یہ سال جو ہے بیس اکیس اس میں تو انگیجمنٹ رہی گی پاکستان سے اس مسئلے پر لیکن کیا یہ طویل المیاد ایک پارٹنرشپ میں منتقل ہوگی یہ کہنا قبل اس وقت ہے اور میرے خیال سے پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ ایڈ کی وجہے ٹریڈ کا سوچنا چاہیے کیونکہ آلریڈی پاکستان کی جو ہے امریکہ میں بہت سادہ ایکسپورٹس آتی ہیں تقریباً چھے ارب ڈالر سے بھی زیادہ اور اس کا پوٹینشل دس سے بیس ارب ڈالر ہے تو پاکستان کی تو یہ اس وقت ہونی چاہیے پرارٹی کے کسی طرح سے یہاں پر مزید جو ہے وہ ٹریڈنگ ریلیشنشپ کو وسیع کیا جائے تاکہ پاکستان میں کارخانے لگیں نوپنیاں ملیں گوڈ جن سرویسز ہوں تو معیشت کا بھلا بھی ہوگا اب کیا واقعی میں ایسی تھنکنگ ہے ادھر مجھے نہیں معلوم کیونکہ وہ ہماری جو پالیسی ساز ہلکے ہیں ان کی سوچ وہی روایتی ہوتی ہے کہ جی وہ امداد یہ ہو جائے اور فلانی جگہ پاکستان کے لئے وہ چین کی دوستی ہے چین کو پاکستان کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی سی پیک کو سی پیک کے کام تو سست سست ہوا ہے اس کی وجہ تو معیشت کا مسئلہ ہے لیکن پاکستان کی پوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چین کو چھوڑ کبھی کیوں کہ جیب امریکہ کی کیمپ میں ہے اس لئے یہ مشکل ہوگا پاکستان کے لئے یہ ٹائٹ روپ وارک کرنا دو بڑی قوتوں کے ساتھ ایک اسٹیبلش سپر پاور اور ایک بھرتی ہوئی قوت کے ساتھ کے درمیان جو ہے وہ پھوک پھوک کر قدم بڑھانے پڑیں گے اور اس کے لئے بہتر بہتر جو اپروچ یہی ہوگی کہ پاکستان کی جو آہ پالیسی میکرز ہیں وہ پاکستان کی معاشی ترقی کو اولین ترجیح رکھیں دیکھئے میں آخری میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ پاکستان میں ہر سال آپ کی لیبر مارکٹ میں دو سے تین ملین نوجوان داخل ہو رہے ہیں یعنی بیس سے تیس لاکھ نوکریاں چاہیے آپ کو سالانہ کم از کم ان لوگوں کو ایجسٹ کرنے کے لیے جو کہ بڑے ہو کر نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو گروت ریٹ چاہیے سات سے آٹھ فیصد اور اگر وہ سات سے آٹھ فیصد نہیں ہوگا تو پھر نہ صرف یہ کہ نوکریاں نہیں ہوگی گربت بھی ہوگی فرسٹریشت بھی ہوگی انتشار بھی ہوگا یہ ٹی ایل پی والے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹی ایل پی کی جو تحریک ہے نہیں اس میں مدرسے کے بچے بہت تب میں اس میں پینٹ جینز اور شرٹ اور آم سکولوں کالیجوں والے والے دڑکے ہیں جو توڑ پڑ کر رہے تھے تو یہ بھی ایک نئی فارم آف ملیٹنسی جو ہے وہ وہ اُبھر رہی ہے اور اس کو بھی کرنے کے لیے آپ کو معاشی ترقی کی ضرورت ہے اور یہ پراریٹی جو ہے پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ صحیح طرح سے اپنے کارز کھیلے تو وہ چیم کے ساتھ بھی اچھے جو ہے سی پیک کے فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے بڑی عد تک اور امریکہ سے بھی کر سکتا ہے اور مغربی ممالک سے تو اولوری ایو کے ساتھ ہے ہمارا ایک جو ٹریڈ اگریمنٹ اس کو بھی بڑھاوا دے سکتا ہے لیکن مسئلہ ہے کہ کیا واقعی میں پاکستان کی اشرافیہ کی ترجیح ہے معاشی ترقی یا نہیں میں اس کے اوپر مکمل طور پر قائل نہیں ہوں بہت بہت شکریہ رضا احمد رومی بھائی آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ویورز کی خواہش ہوگی کہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سنیں اور بہت ساری باتیں جو آپ نے اور میں نے کی ان کو ہم ایکسپینڈ کر کے بہت سارے اور تیجیہ کر سکتے ہیں اور جو جو ہمیں آپ سے وقت ملتا رہے گا ہم ان پر الگ لگ بھی باتیں ضرور کریں گے ویورز بات چیز سن رہے تھے آپ رضا احمد رومی صاحب کی اور بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں معروف رائٹر ہیں اکیڈیمیا سے تعلق ہے اور جنرلزم میں ان کا ایک بہت ہی وسیع تجربہ ہے آج کا بہلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور رضا احمد رومی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کو آپ سپانسر کر سکتے ہیں پیٹرنائز کر سکتے ہیں اس سلسلہ میں آپ کو سامنے پٹی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ paypal.me slash tag tv international پہ جا کے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں یا ہماری website tag tv.info پہ جا کے ڈونیٹ کے بٹن کو آپ دھوا کے ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں یا اسی youtube کے چینل پہ ڈونیٹ کا بٹن دھوا کے آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں subscribe tag tv youtube channel and press the notification button